اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم فیضل دلشاد اپنے یوٹیوب چینل فیضل حکمت کی طرف سے اپنے ویورج کے لئے یہ ایک جڑی بوٹی خار خسک اس کی شناخت اس کی افعال اس کی استعمالات اور اس کی مقدار خوراک کے متعلق بتاؤں گا الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی اچھی ویڈیوز لیڈی بوٹیوں کی پودوں کی پھلوں کی لے کر حاضر ہوں آپ حضرات کو میرے ویڈیوز اچھی لگیں آپ میرے چینل فیضل حکمت کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں یہ جی خار خس کی بوٹی زمین پر مفروش پڑی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا تنہ ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ تنہ ہے اس کا اور یہ کافی جو ہے نا دور دور تک مفروش زمین پر پڑی ہے اس کو عربی میں خست فارسی میں خار خست سندھی میں بکڑو پنجابی میں بکڑا بنگالی میں گوکری مرہٹی میں سرائے تامل میں ترانجی سنسکرت میں گوکرو اور سرائے کی زبان میں بکڑا انگریزی میں سمال کال ٹراب شناخت یعنی ماہیت کی اعتبار سے خار خست ایک بوٹی کا خاردار پھل ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پھل جس پہ یہ کانٹے سے لگے ہوئے ہیں جو دانہ نخود کے برابر اور سرگوشہ ہوتا ہے تینوں گوشوں پر خار ہوتے ہیں بوٹی بیلدار اور اس کے پتے چننے کے پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں لیکن ان سے چھوٹے اور پھول چھوٹے چھوٹے زرد رنگ کے ہوتے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں زرد رنگ کے پھول اقسام کے اعتبار سے خرد و کلان دو قسم کا ہوتا ہے لیکن خارخص خرد زیادہ تر دوان مستمل ہے مقام پدیش پاکستان ہندوستان ایران میں باقصد ریتلی جگہوں پہ پائی جاتی ہے مزاج کے اعتبار سے گرم و خوشک ہے افعال کی اعتبار سے مدر بول و حیض یعنی پشاپ اور حیض کو جاری کرنے والی مفتا تسنگ گردہ و مسانہ یعنی گردہ اور مسانہ کی پتری کو توڑنے والی و مقوی و مقوی با ہے استعمالات ادرار بول اور ادرار حیض کے لیے مطبوخ بنا کر یا شیرہ نکال کر استعمال کیا جاتا ہے اور اسر البول اور اعتباس بول کے لیے فیدہ مند ہے سنگ گردہ و مسانہ کو توڑ کر بذر یا ادرار خارج کرتی ہے مدر بول ہونے کی وجہ سے مرض سزاک میں باقصد مستمل ہے تقویت باقی غر سے صفوفات اور معاجین میں شامل کیا جاتا ہے اور تنہا بھی مستمل ہے نفع خاص مدر بول مزر امراض راس کے لیے مزر ہے مسلح یعنی اس کی اصلاح کے لیے بدام اور روگن کنجد ہے بدل اس کی جڑ اور پتوں کا اثارہ مقدار خوراک پانچ ماشا سے سات ماشا تک مزید تحقیقات خار خسک میں حسب زہل اعضاء پائے گئے ہیں الکلائیڈز کی تھوڑی سی مقدار روگن کسیف روگن خاص رالدار مادے اور نائٹریٹس جس کے مشہور مرکبات شربت بزوری شربت مدر دمس صفوف سلان الرحم